بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین میں اس وقت موجود ہوں اڑنکیل میں یہاں کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ لوگ کب یہاں آکے آباد ہوئے تھے کب یہاں آکے انہوں نے اس علاقے کو آباد کرنا شروع کیا تھا یہ پیچھے گھر ہے لوکل لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو پیچھے دو بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کب اڑنکیل میں آئے اور کس راستے سے آئے کہاں سے ان کا تعلق ہے تو بہت زیادہ اہمیت والا انفرمیشن ہے آپ ضرور سنیے گا بابا جی کہیں تو اڑنکیل کے اندر میری چارہ طرف جو ہیں اس وقت لوکل عبادی بھی ہیں اور لوکل عبادی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کافی زیادہ گیس خاوس بھی ہیں دوزار وارہ کے بعد یہاں پہ کافی زیادہ ٹورسٹ نے آنا شروع کیا پہلے صرف اڑنکیل کا ذریعہ ماس جو تھا وہ یہاں کی کھیتی باڑی تھی یا لوگ بکریوں گہرا چراتے تھے تو دو چیز نہیں تھی یا کچھ لوگ پھر تیسری چیز تھی باہر جاتے تھے یہاں سے کمانے کے لیے لیکن جب سے ٹورسٹم یہاں سٹارٹ ہوا تو یہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ ماسی فائدہ ہوا اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں ڈومانڈ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ جو وہ سڑک بن جائے اور کوئی یہاں سڑک بن جاتی ہے کو یہاں لگوں کو فائدہ رفاعی لحاظ سے بھی فائدہ ہے اور معاشی لحاظ سے بھی فائدہ ہے اور اس کے علاوہ ٹورس کا بھی فائدہ ہے بڑی پیاری خوبصورت لوکیشن ہے ٹورس کے لیے تو جنت ہے جیسے یہاں پہ موسم بنتا ہے تو یہی وادی بڑی خوبصورت ہو رہا دی ہے اڈنکیل کے اندر چھ ماہ تقریباً برف پڑی رہتی ہے اور وہ آٹ سے دس دس پڑ اڈنکیل ایک ایسی جگہ ہے جو تاریخی لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ تقریباً دو سو سال پرانا یہاں پر ایک فیملی آکے آباد ہوئی تھی اور وہی فیملی کے اب یہ تقریباً ایک سو بیس کے قریب یہاں پہ گھر ہو گئے ہوئے ہیں اور دس بارہ تقریباً یہاں پہ گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس اور ہوتلز اغیرہ بھی یہاں پہ بن گئے ہوئے ہیں تو آپ کو ان ساری اڈنکیل کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے ہسٹوریکل انفرمیشن ایسی انفرمیشن جسے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کون لوگ ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اڈنکیل جو ہے آباد ہونا شروع ہوا ہے تو آپ کو ساری انفرمیشن بتاتے ہیں یہاں کے لوکل گھروں کے اندر جاتے ہیں وہاں کے بزرگوں سے بات کرتے ہیں یہاں کے لوکل جوانوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں کب آئے کیسے آئے دیکھیں ہمارے جو بزرگ تھے وہ بیسک مائیگریشن کر کے آئے ہیں کاغاں والی سیڈ سے وہ جگہ دم دمہ تو ادھر سے وہ مائیگریشن ادھر کر کے آئے تو ادھر پہلے بہت زیادہ جنگل تھا اور بڑی مشکلات تھی زندگی ابھی بھی خیر مشکلات میں ہی ہے لائف نہ تو روڈ ہے نہ بجلی ہے یہاں پہ تو وہ جب آئے تو دن کو ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھنے کے لیے لائٹ کے استعمال کرتا تھا اچھا تو بہت زیادہ جنگل تھا تو وہ کرتے کرتے انہوں نے جب شادی کی ان کے بچے ہوئے ادھر پھر انہوں نے یہ جنگل کاٹنا شروع کیا آشتہ 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 ان کی ضرورت بھی بڑھتی گئی ان کی نسل بھی بڑھتی گئی اور ایسے ایسے یہ جنگل بھی کٹتا گیا تو کرتے کرتے یہ پلیس جو لوگوں کے سامنے ابھی جو آرہی ہے ایک پکچر یہ وہ بہت ہی پرانی جگہ ان کی اجاد کی ہوئی جگہ یہ سمجھ لیں پھر یہ گاؤں بن گیا جی یہ بالکل ابھی دیکھیں آپ کے سامنے ایک خوبصورت گاؤں ہے الحمدللہ 1857 کی جنگ ازادی ہے اس وقت جنگ ہوئی تھی اس میں انگریزوں کے دور میں ہمارے دادا بھی یہ نوری ٹاپ والی سائٹ سے ہوکے تو اس جگہ پہ آگے تو اس وقت سے یہ گاؤں جو ہے یہ مدد چلتا آ رہا ہے اس کا نام جو ہے اڑنگ کیل یہ کیا اورنگ زیب عالمگیر کے نام پہ ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ کیل تو ایک برانچ ہے مطلب سمجھ لیں کیل سیری ہے کیل ہے ایسے ہی مطلب بہت سے علاقے ہیں لیکن جو اڑنگ کیل ہے یہ اڑنگ کا مطلب ہوتا ہے مشکلات جہاڑیاں کھٹن راستے اچھا اچھا تو یہ جو اڑنگ بہت مشکل راستہ تھا بہت مشکل ایک جگہ تھی تو کوئی مطلب اس وقت میں جو ایسا پڑا لکھا ہوا تھا اس نے اس کا نام راکھ لیا جی اڑنگ لے آہ کیل ہے کیل تو ایک برانچ ہے کیل پہلے ہمارے ادھر اس علاقے میں ہوتے تھے کیل وہ سینگوں والے جو ابھی دلگت میں ہیں اچھا اچھا تو بس اس وجہ سے تو اس وقت پرانے ہاں کیل ہوتے تھے کیل ہوتے تھے مارخور سمجھیں کیل سمجھیں یہ والی چیز اچھا اچھا ابھی تو خیر جیسے جیسے عبادی بڑھتی جاری ہے ایسے جنوار بھی ختم ہو رہے لہا سے ہجرت کھا رہے کیل اسی کیل کی وجہ سے اسی کیل کی وجہ سے اس کا نام کیل راکھتی تھا اچھا اچھا کیل تو ایک جنوار تھا لیکن اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہوا نام جو ہے نام وہ کیل راکھتی ہونا اچھا یہاں پہ تقریباً سیونٹی گھار ہیں باقی اسٹ آوسز ہیں اور ون ٹوانٹی پلس جو ہے گھرانے ون ٹوانٹی پلس جو ہے وہ گھرانے ماشاءاللہ بڑی عبادی ہو گئی ہے اور تو ساری فیملی یہ ایک ہی ہے وہی مغلی ایک دادہ گناہ دے سب سب ایک دادہ اٹھارہ ستاون میں جنگ دادی ہوئی ہے تو مغل فیملی نے ساری جگہ مائیگریشن کیا ادھر ادھر تو وہ ان وقت کے تو وہ لوگ پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے تو وہ کیا آپ کے حال میں اپنا ساتھ جو وہاں کا کوئی ساد و سمان کو قیمتی چیزیں وہ بھی یہاں ساتھ لے کے آئے تھے کوئی آکر یہاں پر نیچے دفن کیوں اس طرح کی کوئی تھیوری ہے اس طرح کی کوئی تھیوری نہیں ویسے برتن آگرہ ہوتے تھے ادھر اوزار میں ہوتے تھے بعض چیزیں ہمارے مطلب جو تایا بوئے ان کے پاس ایک گھڑا ہوتا تھا ادھر انڈیا والی سائٹ سے وہ لے کے آئے تھے سرائی جیسے آپ کہتے ہیں ہاں سرائی سرائی جی جی اس ٹائپ کا ایک گھڑا تھا بہت ہی مضبوط قسم کا اس میں ہم لوگ یہ گھیل مکھن یہ اس میں رکھتے تھے وہ خراب نہیں ہوتا تھا اچھا اچھا وہ دباتے تھے تو ادھر مطلب ہے کوئی خزانہ سونا وہ لے کے آئے یہاں چھپا ہو یہاں کوئی یہاں کوئی چیز ہے کیونکہ وہ تو جو بادشاہ تو ہندوستان کہتا تھا یہ جگہ جو ہے بوزہ کشمیر کے بھارتوانوں سے یاد نہیں نہیں ہاں وہ تو ظاہری بات ہے آپ لوگ آئے ہیں یہاں ہجرت کر کے یہ جگہ جو ہے ہماری اجاد ہے اور جو کیل والی سائیڈ ہے وہاں پہ انڈین لوگ رہتے تھے انڈین آرمی تھی حتیٰ کہ یہ کیل آپ تاؤبات والی سائیڈ پہ جائیں ایک پل آتا ہے اچھا وہ پل انڈین آرمی نے بنایا ہے اب وہاں سے چلے گئے ہیں اب وہ چلے گئے ہیں یہ تو 1948 میں جو جنگ ہوئی ہے تو تب ہی اجاد ہوا یہ یہ تب جا کے ساتھ یہ تو ستر سال پرانی بات ہے نہیں نہیں اب تو کافی عرصہ ہو گئے 1948 سے پہلے جب ہم لوگ رہے تھے اس سے پہلے تو متحدہ تھا ہندوستان جی بالکل ایسے ہی تھا اس وقت تو مسئلہ ہی نہیں تھا 1948 میں جب علاق ہوئے تو پھر وہ حرم چلے گئے تو ہم لوگ در آئے ہیں اچھا اچھا اس وقت یہ گئے ٹھیک ہو گئے سر بڑا شکریہ آپ کا تھانکی جی نام کیا آپ کا مقبول عزیز مقبول عزیز صاحب تو آپ پیدا ادھر ہی ہوئے جی ادھر ہی ہوئے اچھا چلے ماشاءاللہ بڑی دبردہ سیارا آپ کی خوبصورت لوکیشن ہے اب تو یہ آپ دیکھیں بڑی دنیا یہاں پہ آرہی ہے تو یہاں لوگ رات کو بھی رہتے ہیں جی رہتے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ سترہ اٹھارہ گیسٹ ہاؤسز میں وہ فل ہوتے ہیں ملکل اچھا تو تقریبا تین چار سو بندے کی جو ہے کپسٹی ہے رہنے کے تو یہ بجلی کیا وہیں سے نیچے کیل سے آرہی ہے نہیں نہیں بجلی ہم لوگوں نے اپنی تربائن بلائی ہوئی ہے پان بجلی پان بجلی کی کدر نیچے نیلم میں لگی ہے اچھا اس طرف لگی ہے جو سارے گھروں کو بجلی دے رہے ہیں تو وہ انس کا کیا سال کئی چارجز لیتے ہر گھر سے تین سو روے پر منت ہوتا ہے گھر سے اچھا تین سو روے پر منت چلیں بہت شکریہ آپ کے میرا نام ہے روشن خان یہ ہماری ویلی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے خمسورت ہے آزار کشمیر ہمارا طالب جو ہے یہ مغلیا چکوتائی خاندان سے جناب جب بغاوت ہو گئی انجرے تو انہیں مغلوں کو مارنا شروع کر دیا اٹھارہ سو ستاون آ کر کہاں کہاں سے وہ اپنی جان نہیں چلی جی جی وہ مارا بڑھ گا ہے پھر ادھر سے آ کر لاہور سے لاہور سے مانسیرہ مانسیرہ سے کاغان مانسیرہ سے پھر ادھر آ گیا جی ان کی پوشت چلتی چلتے تو ادھر ہمیں ہو گیا تقریبا اچھا 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 ایک ہی خاندان اچھا دو سو سال ہو گیا یہاں رہتے ہو مذہب یہ پورے جو ہے اس وقت اسیدہ بگاڑا ہم ایک ہی خاندان تھے اچھا یعنی وہ سارے مغلیہ خاندان تھی ہیں یعنی اٹھارہ سستاون میں آپ لوگ جو ہے یہاں آئے تھے جی جی اس وقت برے سبریت ایک تھا ایک تھا یہ اس کا قبضہ وار اس کا تھا مارا جاری سنگھ کا تھا ہاں ہاں ہاری سنگھ کا تھا وہ پھر ایسا ہو گیا پھر وہ انگریزوں نے جنگ لڑنے شروع کر دی برما کے ساتھ ہاں جی تو برما کے ساتھ جنگ لڑنے شروع کر دی اس نے بتایا میں آپ تو ازار کراؤں گا آپ ایسا کرو ہمیں اپنی فوج بندے دے دو جی جی انہیں اس نے لکھ کر دیا یہ پاکستان اندوستان یہ اس کو ازار کرائے جی جی جب وہ جنگ لڑا تو جت کے بعد ان کو ازاری کا وقت آ گیا تو ازاری جس وقت دی تو اس وقت آسا ان نیرو ہاں جی بہت تو مطلب ہے آپ کے یہاں آنے کے سو سال بعد کی بات پہلے تھی سو سال بعد ہاں جی تو پھر ایسا ہو گیا جناب اندوستان پھر یہ نقشہ تو بنایا تھا اس نے ملاکتہ لی علامہ اقبال سرسائید احمد خان اندوستان نے پاکستان کا نقشہ بنایا جی 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 تو جب اس وقت تعلیم بیاستہ تھا یہ پڑھتا تھا قائد آدم بھار جی اس کو بنایا اس کو کیا سیٹری بنا دیا پورا کس کو قائد آدم کو ہاں قائد آدم کو سیٹری بنا دیا پاکستان اندوستان سب نے جی جی یونیسٹری کے اندوستان جی 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 اس نے وہ لکھ کر لیا تھا اس نے وہ اس کو نیری وہ کاغذ نہیں دکھایا جو اس پر لکھا تھا پاکستان اور اندوستان صرف اندوستان کا کاغذ اس کو دے لیا اچھا جب جناب ان ازادی ہوئی تو وہ کنے لگا کدر ہے پاکستان کدر ہے پشمیر کدر ہے اس نے بتایا یہ دیکھا پھر اس نے بتایا بھائی ابھی آپ کیسا کریں کہ ہم مردن شماری مردن شماری شروع کیا تو بس ان نے کیا کیا اندو علادہ ہو گئے سکھ اور مسلمان رہے تو اس نے کیا کیا سکھوں کو لے لیا پھر اس نے علاد کیا ہماری جیت جی جی پھر اس وقت علادی کے وقت آیا تو قائد عظم نے یہ غلطی کی بنگال لے لیا بنگال نہیں لینا وہ بڑی دور تھا وہ بڑی دور اس نے سوچا یہ سوکا راستا ہے یہ کشمیر کو ہم لے لے گیا ہم یہ تصاد ملا ہوا ہے جی ساتھ ملا ہوا ہے بعد میں وہ بنگال بھی چلے گیا آہ کشمیر کا بھی رولا بہنگا کشمیر کا بھی اس وقت تک چلتا ہے ابھی تک نہیں آزادی جب اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ 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 ہم سوچتے ہیں یہ بھی سنا ہے پہلے ہی کہ یہ آزاد کریں گے مقبوضہ کشمیر کو کون یہ آپ نے کابل ہو لے ہاں ہاں کابل ہو لے اس وقت آزاد کریں گے چونکہ لاہور کے اندر سے ایک دلی تک جائے جو دلی تک سوران دلی تک اس وقت کھلے گا جس وقت آزادی کا وقت ہوگا اچھا یہ آپ نے سنا یہ فتح ہے کابل ہو لے تو کابل کی تو فتح ہو گئی ابھی کابل نے ابھی بتایا میں انشاءاللہ ہمیں تو یہ سنے ہے جناب آپ نے تو پرے لکھے بھی ہو کتابوں میں لکھا ہوگا میں نے بھی اپنے استاد سے سنا تھا کہ یہاں پہ جائے نا میں دو دفعہ آیا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں کون رہتے ہیں تو انہوں نے اس دفعہ مجھے سپیشل کہا کہ اس دفعہ جائے نظر پوچھ کیا آنا وہاں کسی بزرگ سے کہ یہ کون سی فیملی انہوں نے مجھے بتایا کہ مغل فیملی ہے مجھے یقین ہی تو میں کہ چلو میں جاؤں گا نا اس دفعہ جا کے پوچھ کیا ہوں گے ہوں گے تو یہ بات ہے یہ اللہ کا شکر ہے بہت آتے ہیں یہ پرامن ہے اب تو ماشاءاللہ یہ دوزار بارہ کے بعد سے ہوئے ہیں آج تو ایک رات کوئی گروپ تھا تو اس کا مبہر گیا تو ہمارے وہ لڑکے جو کام کرنے والے انہیں اندر بستے شستے ساو کرنے لے گئے گروہ پہل نکل گیا تو میری لڑکے نے جا کر پھر ان کو لفٹ سے پاک جایا اچھا یہ اللہ کا فضل ہے کسی چیز کوئی چوہ نہیں کچھ نہیں کئی دفعے سے پیسے رہ جاتے ہیں کچھ بھی رہ جاتا ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں اچھا اچھا شکریہ بہت شکریہ آپ سو تینک یو حریمہ جزا اللہ اب یہ مسائل ہے یہ ٹوریزم آتے ہیں یہ اپیل کرے یہ روڈ ہماری ٹاکے ہو جائے ہمیں سب لوگوں کا فائدہ ہے اور یہ روڈ ہمیں دفعی لحاظ سے بہت ضرور ہے